ایران میں ازرائیل پر اب تک کا سب سے بھیشن حملہ کیا ہے ایران کی اور سے ایک سو اکیاسی بیلیسٹک مسائل اسکائل کے اوپر داگے گئے ہیں منگلوار کو دیر شام قریب ساڑھے سات بجے یہ حملہ شروع ہوا اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک مسائل ازرائیل کی آسمان میں نظر آئے کئی مسائلوں کو تو ازرائیل کے آرینڈوم ڈیفنس سسٹم اس کے علاوہ ڈیویڈ سنگ اور ساتھی ساتھ ایرو ڈیفنس سسٹم نے مار گرایا ایک کچھ ایک ایس مسائل تھے جو ازرائیل کی زمین پر آ کر گرے ان حملوں کے بعد ازرائیل کے پدھان منتری بنجمن نیتن یاہو نے کہا کہ ایران کو اس کا خامیازہ چکانا پڑے گا حملے کے بعد ایران دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے ازرائیل کے تین ایئر بیس کو تباہ کر دیا ہے حالانکہ ازرائیل کی اور سے آئی ڈیف کے اور سے اس کی پچھٹی نہیں کی گئی ہے اور ساتھی ان کے طرف سے جو سٹیٹمنٹ آیا اس میں کہا گیا ہے کہ بہتی معمولی نقصان ہوا ہے لیکن ابھی انتظار کرنا ہوگا کہ آخر کار یہ جو حملہ ہوا تھا اس سے کتنا نقصان ازرائیل کو ہوا ہے ایران کے حملے کے دوران ناغریکوں کو بوم شلٹرز میں جانے کے لیے کہا گیا ازرائیلی میڈیا کے مطابق کئی مثالوں کو آرینڈ ڈوم نے نس کر دیا اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ امریکہ سے ملے پیٹریٹ ائر ڈیفنس سسٹم کو بھی کل ایکٹیو کر کے رکھا گیا تھا ایران کی اور سے داگی گئی مسائلوں کے ٹارگٹ پرانے یرشلم شہر یہودی مسلم اور عیسائی جہاں رہتے ہیں اس سے ٹارگٹ کیا گیا ہے تو ازرائیل کے اور سے بتایا گیا ہے کہ جیرسلم کے آسمان میں بھی کئی مسائلوں کو دیکھا گیا جن کو آرینڈ ڈوم نے نشت کیا تھا اس حملے کے ساتھ ہی میڈل ایسٹ میں بھیشن جنگ کی شروعات ہو چکی ہے حملے کے بعد ایران نے کہا ہے کہ نسر اللہ کی شہادت کا یہ پہلا بدلہ ہے یہ تو ابھی شروعات ہیں دراصل ستائیس ستمبر کو ازرائیل نے بیروت میں ہجبولہ کے ہیڈکوارٹر پر حملہ کیا تھا اور اس میں ہجبولہ کا چیف حسن نسر اللہ مارا گیا تھا جس کے بعد سے لگاتار یہ آشنگ کا جتائی جا رہی تھی کہ ایران حملہ کرے گا ایران نے ازرائیل کے سینک اڈو اور ساملک چھکانوں کو بھی نشانے بنانے کا دعویٰ کیا ہے ازرائیلی سینہ کے پروکتہ ڈینیل ہغاری نے کہا ہے کہ اس حملے کا نتیجہ ایران کو بھگتنا ہوگا ہمارے پلاس پلان تیار ہے ہم اپنی مرضی کے مطابق جگہ اور وقت تیہ کریں گے اور ٹارگیٹ بھی تیہ کریں گے ازرائیل پر دو سو بیلسٹک اور ہائپرسونک میسائل کی یہ برسات ایران نے کی ہے اندیشہ تو کئی دنوں سے تھا لیکن بھارت کے سمیے کے مطابق منگلوار رات قریب دس بجے ازرائیل پر مسائلوں کی ایسی برسات ہوگی یہ کسی نے سوچا نہیں تھا ازرائیل اس حملے سے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے تیار تھا اس لیے حملے سے ٹھیک پہلے ازرائیل کے سبھی شہروں میں خطرے کے سائرین گوجھنے لگے دیکھئے کیسے تیل عویب سے لے کر یروشلم تک کو نشانہ بنایا گیا ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ازرائیل کے نیواتم ائر بیس کو تباہ کر دیا ہے ویسٹ بینک کے آسمان میں بھی ایران کی مسائلیں چمکنے لگی دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف دھماکے سنائے دینے لگی ازرائیلی ناغرک بنکروں میں پہنچ ہی رہے تھے کہ ایران سے دھاگی گئی مسائل قریب دو ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے ازرائیل کے الگ الگ شہروں پر گرنے لگی ازرائیلی ڈیفنس سسٹم نے کچھ مسائلوں کو مار گرہا ہے لیکن کئی مسائل اسرائیل میں ادھر ادھر گرنے لگی ایران سے دھاگی جا رہی مسائل کو آئرن ڈوم کے ساتھ بھوم ادھیو ساغر میں کھڑے امریکی بیڑے بھی تباہ کر رہے تھے ازرائیل کے آسمان میں مسائلیں چمکھی رہی تھیں کہ گازہ میں فلسطینیوں نے جشن منانا شروع کر دیا لوگ سڑکوں پر نکل آئے مسائلوں کی برسات رکھتے ہی ازرائیل کے پردھن منتری بینجمن یتنیاہو ایکشن میں آگئے انہوں نے فورنڈ کیبینٹ اور سینہ کے سینئر افسروں کے ساتھ میٹنگ کی اور صاف کر دیا کہ ایران کو اس حملے کا گمبیر خامیازہ بھگت نہ پڑے گا آج رات ایران نے ایک بار پھر ازرائیل پر سینکڑوں مسائلوں سے حملہ کر دیا یہ حملہ بھی پھل رہا اسے ازرائیل کے ائر ڈیفنس سسٹم کے بدولت بھی پھل کر دیا گیا جو دنیا میں سب سے انت ہے میں آئی ڈیف کو اس کی پروہ شالی اپلبدی کے لیے بدھائی دیتا ہوں اسے ازرائیل کے ناغریکوں کے دوارہ دکھائی گے سترکتہ اور ذمہ داری کے بدولت بھی پھل کر دیا گیا میں ہماری ڈیفنس کی کوششوں میں ساتھ دینے کے لیے سینکتراج امریکہ کو بھی دھنیواد دیتا ہوں ایران نے آج رات ایک بڑی گلتی کی اور اسے اس کی خیمت چکانی پڑے گی ایران کا شاسن ہماری رکشہ کرنے کے ہمارے درد سنکلپ اور ہماری دشمنوں کے خلاف جوابی کاروائی کرنے کے ہمارے درد سنکلپ کو نہیں سمجھتا ہے ہم اپنے دوارہ ستھاپیت نیم پر قائم رہیں گے جو کوئی بھی ہم پر حملہ کرے گا ہم ان پر حملہ کریں گے یہ سچ ہے ہم برائی کے جرسے لڑتے ہیں یہ یہودیہ اور سامریہ کے لیے سچ ہے یہ گاجہ لبنان یمن سیریا کے لیے سچ ہے اور یہ ایران کے لیے بھی سچ ہے ہم ہر جگہ برائی کے جرسے لڑتے ہیں